اس وقت میں موجود ہوں ممبائی کے کاندی ویلی چھترہ اسوک نگر میں اسوک نگر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ہمارے پیچھے ایک لیٹل کیپٹن کر کے ویڈیالے ہیں جو ان کی پراتمک سچھا ہوتی ہے یہاں پر دی جاتی ہے حالانکہ یہاں پر چار سال کی بچی کے ساتھ بلتکار ہوتا ہے اور سرکشا کرمی وہ بلتکار کرتا ہے تو اس بات کا خلاصہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ دسترم کیا گیا ہے حالانکہ اس معاملے کو لے کر کے پولیس نے اپنی پہل تو نبھائی ہے پولیس نے اس معاملے میں سرکشا کرمی کو گرپتار کیا ہے لیکن جو اسکل پرساسن کا رویہ تھا وہ کہیں نہ کہیں سرمناک تھا جب اسکل پرساسن سے پیڑت پریوار ملے گیا تو اس دوران پرساسن نے اسے گمبیتا سنا لیتے ہوئے اپنے لائر سے بات کرنے کی بات گئی جس کے بعد یہاں پر آج ہنگامہ دیکھنے کو مل رہا ہے ایسے میں تمام لوگ ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پورا ماملہ کیا ہے جو ابھی جو ہوا ہے سکل سکل والوں نے جو اس آروپی کو سمرتن دیا ہے وہ بلکل ہی غلط ہے ویسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس کے پاس پوری کی پوری کاریوائی ہونی چاہیے پولیس والے لوگ پولیس والے لوگ اسکل والے لوگ نے اسکے ماں پاپ کو کیا بولا کہ تم کو جو کرنا ہے ہو جا کے کر لو تو آج یہ مومبائی کی جنتہ بتائے گی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں یہ اسکل بند ہونا چاہیے اس کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے اور اس کے اوپر اسکل کے جو مالی کیا اس کے اوپر بھی پوری کی پوری کاریوائی ہونی چاہیے تیچر 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 نے جو تیچر تیچر کے ساتھ میں جو ہوا تیچر اور لوگوں نے اسکل نے آروپی کو بچانے کی پوری کاریوائی کی ہے اسکے کے ویرودھ ایکشن ہونا چاہیے اور یہ اسکل کا لائسنس رد ہونا چاہیے موسیقی کیونکہ ایک چھوٹی سے بچی کے ساتھ میں جو ہوا ہے وہ بہت غلط بات ہے بچی کو اسکل والے کوئی دیکھنے کو بھی نہیں گئے اچھیار دینگا کہ ایتنا ہیوی ڈوز اسکا دیا گھر پہ جاکا وہ سو گئی لڈکی نہیں اسکا ماں باپ کو کسیدہ تو سام کو ہونٹے تو بھی معلوم گیرہ کہ اسکا درد ہو رہا ہے تو بھی ہوسپیٹال لے کے گئے تو بھی معلوم گیرہ نہیں تین دین کی در گئیتے ہیں تم لوگ ار اوپ کو فاسی دو یا پبلک کیا ہوا لے کر دو ار اوپ کو فاسی دو یا پبلک کیا ہوا لے کر دو حالانکہ چار سال کی بچی کے ہی سنگامے کے بات کئی نہ کئی آپ دیکھ سکتے ہیں پورا اسوک نگر جام ہو گیا اسوک نگر پہ سڑکوں پر یہاں پر عام جنتہ کے ساتھ یہاں پر پریجن جو ہے سڑک پر اُتر چکے ہیں اور اس سے پہلے جو اس اسکل کا بورڈ ہے اس کو بھی پھار دیا گیا ہے سنساؤں کے لوگ یہاں پہ آئے ہیں لوگوں میں ایک آخروش ہیں اگر پرمیسین میں نے ملنا چکے ہیں اسکل بہت اسکل بن چاہیے اس سے اگر جاؤں اس کا اگر جا کے بھی اسکل نہیں کھولے گا بس ماہ بہت کے ایک بات یہ ہو چاہیے اسکل با لوگ نسکا لائزن کل کرو سب سے لائسنز کینسل کرو بس سٹیون سنگھ سیرپور راشتہ راجپور کانی شہنا سب باوان کرتا ہے سب آپ کے ساتھ میں اور سب کو فاسی کی سجا دے ہم لوگ چیار سال کی بچی کے لیے آئے اس کو انصاف چاہیے اور اسکول بن چاہیے اور ٹیچر کو ہمارے سامنے لاؤ اس سے بات کراؤ اور چھوڑ نہیں تھی اسکول بن کیوں رکھا مندو کو اور اس کو ایسا گولی کھلائے کہ وہ تیم چیار گھنٹا وہ نیند میں سو گئی ایسا کسی بات ہے اس کی لڑکی کے ساتھ ہوا کلاو پن کی لڑکی کے بھی ساتھ ہوئے گا ہم کو کچھ نیشہی ہے اسکول کا بند کرو اور لڑکوں کو انصاف دو اور جو اسکے ساتھ نے ہوا اسکو دالو اور اسکو پوسی دو آج اسکے ساتھ رو کرو اور اسکے ساتھ نے ہوئے گا اسکا گلتی نہیں تو اسکول بن کیوں رکھا اسکول بن کیوں رکھا یہ میرے کو یہ سب پبلکہ ہوئی کہنا ہے اسکول لڑکی کو چھئیے میں شیوشنہ ویعاپاری سنگٹنے کا کاریت دیکھ سو ہوں ہمیں سل رات کو ہی پتا چلا کہ یہ ایسا گھٹنا ہوئی ہے اور ہم نارے ساکھا پرموک وغیرے ان کے گھر پہ جا کے آئے پریوار کے گھر پہ جا کے کہ ان کا پریوار کے گھر پہ لوگوں نے بتایا کہ یہاں پہ جو گھٹنا ہونے کے بعد وہاں کی ایک ٹیچر کو معلوم پڑھنے کے بعد وہ ٹیچر نے اسکا کڑی لگا کے وہ لڑکی کو باہر نکالی وہ باہر نکالنے کے بعد کڑی لگائی اور وہ پیون کو اندر رکھا اور اس نے ٹیچر نے اس کے کپڑے اچھے کیے اور اس کو سٹار بھار کے گھر پہ بھیجئے تو وہ اس کا پرساشن کی میں ایسا چاندہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ٹیچر کے اوپر بھی کاریوائی ہونی چاہیے ہونی چاہیے کیونکہ اس نے ایسا کیوں کہ اس ٹائم پوریس کو کیوں نہیں بھولائی تو ہماری سب ویہاپاری احساسن ہم پورے یہاں کے ویہاپاری جماع ہوئے اور ہم ویہاپاری یہی چاہتے ہیں کہ اس کو نیاں ملنا چاہیے پریوار کے ساتھ ہمارے سارے ویہاپاری جوڑے ہوئے ہماری ویہاپاری ایکتنا ساری جوڑی ہوئے ابھی ابھی مجھے پتہ چلا کہ سی سی ٹی وی پوٹیج وہ بھی انہوں نے کناہ ریلیٹ کر دیا مطلب ہے دیکھو کانون ہے کہ نہیں آج اتنا سال یہ سکول کا سیو سے نہ بھی اپری سنگٹ نہ بولو کہ بھی اپری سنگٹ نہ بولو ہمارا ایک ہی ہے کہ ان کا پروانہ رد ہونا چاہیے بس فرائیڈے کو یہ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے چار سال کی ایک بچی جو جونئر کے جی میں پڑھتی ہے یہاں پہ اس کے ساتھ سیکشل ہاریسمنٹ ہوا ہے سکول میں اور سکول کے پیون نے کیا ہے سب کا ایک ہی ڈیمانڈ ہے جو مین آتوریٹیز ہے مینجمنٹ مینجمنٹ کہا ہے چھوکے کیوں بیٹھی ہے پورا سٹاف ان کا سب انوالڈ تھا تاں ویر اس دہ مینجمنٹ وہ رسپونسیبریٹی کیوں نہیں لے رہی ہے پولیس نے جو سپورٹ کیا ہے کہ ان کو جو پیون اس میں انوالڈ ہے ان کو کسٹڈی میں لیا ہے اتنا انہوں نے ہلک کیا ہے یہ سکول بند ہونا چاہیے یہ صرف پہلی بار نہیں ہے یہ سکول میں بہت کچھ چلتا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں دیتے ہماری چھوٹی بچی ہے اس کو درائیا دھمکایا گیا کیوں کیونکہ وہ بلیک بورڈ سے لکھ نہیں رہی تھی اس کا ہاتھ بان دیا گیا اس نے اس کو پنشمنٹ دیا کہ آپ کو ہم باتر میں بند کر دیں گے اب آپ نے پیرنٹ کو کچھ بتایا تو مینجمنٹ صرف ہمیں میسیجز بھیج رہی ہے مینجمنٹ صرف ہمیں میسیج بھیج رہی ہے ابھی تک پولیس پرسانسن سے جو ہمیں چاہیے تھا وہ کوئی بھی پروپ نہیں ملا ہے جب تک تیچر اور پرنسیپل اور جو بھی اس میں سب لوگ کی پرکاروائی اور ایف آئر نہیں ہوگی تب تک یہاں سے کوئی بھی پرسانسن سے یہاں سے کوئی بندہ جانے والا نہیں ہلنے والا نہیں ہے اور اسکول بند اور جو بھی پرنسیپل اور سب سب کو عرش کرنا ہے سب کے اوپر ایف آئر ریجیسٹر کروانی ہے اسکول کا رویہ ایسا ہے کہ ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ کی بچی آپ جانو اور آپ کا کام جانے اور ہمیں دھککہ مار کے ایڈوکیٹ بولا کے ہمیں اُلٹا اس نے کلیم کروایا ہے کہ آپ جانو اور آپ کا کام جانے ہم آپ کے اوپر اُلٹا کیس کریں گے سو نمبر پر کول گمہ کے وہ ہمیں تکلیف دے رہی ہے ہمیں دھمکی دے رہی ہے ایڈوکیٹ بولتی ہے ہم آپ کے اوپر کیس ریجیسٹر کریں گے ہم نے سبھی سے ایک ایمان رکھی ہے جو بھی پرنسیپل ہے وہ اور جو بھی ٹیچر سے ان کے اوپر ایف آئی ریجیسٹر کریں ان کو آریش کریں اس کے بعد ہم یہاں سے ہی لیں گے نہیں تو ہیلنے والے نہیں ابھی تک کے ریپورٹ میں پولیس نے جو ہمیں help کیے وہ پولیس نے کوئی چیز میں ڈھیلی نہیں رکھی ہے لیکن ابھی آگے کی جو کاروئی ہے اس میں اگر پولیس ہماری اور مدد کرے تو ہم اس کے لئے تیار ہیں ہمارے پولیس ٹیشن میں نہیں جاوے ہمارے پبلک کے سامنے بولے یا سچ نہیں نہیں رویس ڈیشن میں لیکن جاوے رویس رویس سمیت رویس رویس سمجھ رو پھر بڑھ اس رویس بودوں موسیقی